جی تو ریل سٹورنٹ کی ایسے میدہ آپ سب خیرے سے ہوں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے بچوں ہماری نئی کلاسی جو ہے بی ایس اکاؤنٹی فائننس ار اکنومیس کی جو ہے وہ آنجولائی سے سٹارٹ ہونے جا رہی ہے اور انشاءاللہ انگلیش کا بھی ہم سوچیں گے اور یہاں آپ کو مکمل جو ہے آپ کو ایجوگیشن پروائیڈ کی جائے گی کہ سٹورنٹ جب اسائیمنٹ کریں گے انہیں کسی قسم کی جو پرشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو بھی کسٹرنس کو یاد کرنے پڑیں گے تو وہ جو ہے ہم ان کو نورس پروائیڈ کریں گے الحمدللہ ہموالا جو ہے علامک بارکنو انیونسٹری کا فرس سمیسٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے بی ایس اکنومیس کا اب یہ جانے کے لیے کہ ہمیں کس فیڈ میں جانا چاہیے انگلش میں جانا چاہیے پاک سٹری میں جانا چاہیے تو جو بی ایس کی جو ڈگری ہے نا آپ کے ماسٹر کی ریپلیس ہے یہ زیادہ میں بٹھا لیں ٹھیک ہو گیا ٹو پارٹ فائی فیرز ہے مینز کے فائل سمیسٹر میں ہیں تو پنجاب انیونسٹری نے فیلحال ابھی تک تو کوئی نہیں اس نے کھولا ہوا تو یہی آپ کے لیے بیسٹ اپشن ہے علامک بارکنو انیونسٹری نے بڑا اچھا انہوں نے ایڈیوکیشن کا اسسٹرن کیا ہوا ہے صرف فرق یہ ہے کہ آپ کو اگر اچھے طریقے سے آپ میں کونسٹر کو کلیئر کرنا ہے تو پھر آپ کسی ایسی ٹیچر کے پاس پڑے جو آپ کو صحیح تعلیم دے ورنہ تو سٹورنٹ جو ہے ڈٹر اٹھے مار کے یہاں یہاں سے لے کے پاس ہو جاتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی کونسٹر نہیں ہوتا تو ایسی کسی بھی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ٹھیک ہو گیا تو یہ میرا پاس بچو کراچی یونیورسٹری کا ریزرڈ ہے بی قوم والوں کا ٹھیک ہے یونیورسٹری سرگوتا کا ریزرڈ انتہائی در جگہ برا ہے اور یہ کراچی یونیورسٹری کا آپ دیکھ لیں ایٹ پوائنٹ ایٹی ٹو پرسنٹیج ہے صرف اتنے پاس اب باکس سارے کے سارے فیر میرے پاس کراچی یونیورسٹری کے سٹورنٹ آتے ہیں لیکن اتنے زیادہ نہیں کوئی نہ ایک دو سبجیکٹ سپنڈے کیلئی آ جاتے ہیں تو پنجاب یونیورسٹری کے جو اس بار پیپر ہونے ہیں بچوں اس کی پتہ کیا بچے یہ اگر آپ بہت پچھے سے پچھلے سال پچھے پیک میں تقریباً چلے آپ دس تک چلے جائے دس سال پرانے تو وہاں پر بی قوم کا ریزرڈ بہت اچھا تھا بچوں کا اب بہت خراب آنا شروع ہو گیا اس کی پتہ کیا بچے غلط میز گارڈنس آج کل بہت بچے کو غلط گرٹ کیا جا رہا آپ یہ کر لے وہ کر لے یہ کر لے اور بچے دن کے پچھے چلتے ہیں وہ چلنے کے بعد وہ فیر ہو جاتے ہیں بچوں ایجوکیشن اگر آپ اس طرح لے رہے نا کہ جسٹ آپ لوگوں نے لے کھڑا ٹیم آر کے وہ نمبر لینے بائی چانس بچے پاس بھی ہو جاتے ہیں بائی چانس بچے فیل بھی ہو جاتے ہیں تو ایسے کسی بھی قسم کی ایجوکیشن کا فائدہ نہیں ہے آپ کے سامنے ریزرٹ ہے اور اگر آپ لامک باپ کو انیورسٹی کی بات کرے تو اس میں بھی سٹوڈنٹ بہت ہی زیادہ فیل ہو رہے ہیں باتہ یہ کوئی ایت ہے دی وہ یونیورسٹی بچے سمجھ دیں باتہ نہیں لامک بار کو ہم مینٹوں میں پاس کرے ایسا کوئی نہیں ہے وہاں بھی سپنیاں بڑی ہوئی ہیں جو سٹوڈنٹ نہیں پڑے گا ہر جگہ پر اس نے فیل ہونے ہی ہوں گا ہے اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے غلط میزگارڈنس کی کی اب جو فیلڈ میں لوگ آ رہے ہیں وہ بچوں کو بہت زیادہ غلط میزگارڈ کر رہے ہیں مجھے اب ایک کل سٹوڈنٹ نے کہا آپ نمیریکل میں اتنا زیادہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں جبکہ بک سے آنا دی تو یہ ہنڈر پرسنٹ جھوٹ ہے بک سے ہی آتا ہے میں اتنے سالوں سے کروا رہا ہوں زیادہ سے زیادہ عمان چیز ہوں گی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے جو آپ کو فارمنٹ میں بتایا جا رہا ہے تو اس طرح بھی ہوتا ہے پیپر انشاءاللہ آئے گا میں آپ کو دکھاؤں گا ویزنس ٹیکس ایک سپر بچوں کو آسان آتا ہے یہ جسٹ میس گائیڈنس ہے اور انشاءاللہ ہماری پانچ جولائی سے کلاس سٹارٹ ہو رہی ہے بیسہ کاؤنٹری کے فائنسر اکمامیس کی نوٹس پروائیڈ کی جائیں گی ہر چیز آپ کو پروائیڈ کی جائے گی آپ کو صرف تیار کرنا ہے اور دیکھیں آپ خود اسائیمنٹ اپنی صرف کرنے کے خوابیر ہوں گے اور نمبر بھی اچھے لیں گے میں نے نمبر کا ثبوت بھی آپ کو دکھا دیا تو یہ سب چیزیں آپ دیکھیں تیرہ دین میں سٹوڈر پڑھنے نہیں آئے یا کل دین آرہے ہیں جی پڑھنے کے لیے تو جب ایک دو دین رہ گیا تو میں کبھی بھی نہیں آپ کو بچوں پڑھا ہوں کیا برا پاس سر ٹائم بھی نہیں ہے تو میں یہ ہی کنگا کہ اپنی فیض زائے مت کریں آپ خود ہی پڑھنے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ تھی آج کی بیٹے انشاءاللہ ٹیکس کا پیپر ہوگا تو وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کیا جائے گا